السلامر و ممکم و مجھے چینل میں۔ امی سیر تنویر سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں تب ہی آپ کو سیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے ہم برو بون ایریا آئیز برو مطلب یہاں بھی میک اپ کریں گے اگر آپ کے بہت گہری کلر کی بلیک آئی برو ہیں پھر براؤن شیئر لگائیں گے اگر براؤن ہے تو بھر بلیک لکھا دیں گے اورنج لائٹ اورنج کلر جائے فل آئیس پر اچھے سے لگا جائیں گے ڈی شیف میں راؤنڈ میں فنگر سے لگانا ہے تاکہ آپ کی جتنا بھی ازافی ہو کلر وہ آپ کی فنگر کے ساتھ لگ جائے باقی آپ کی آئیس پر آجائے اس کے بعد یہ جو میں دکھا رہی ہوں نیوی بلو کلر آپ لوگوں نے آئیس پر لگا رہا ہے ٹھیک ہے نیوی بلو کلر فنگر سے لگا اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا ہرکا ہو گیا ہے آپ اس پر دوبارہ سے نیوی بلو کلر لگانے کے بعد تھوڑا سا ڈاک بلو کلر آپ اس کے اوپر لگائیں گے اس کو اچھے سے بلینڈ کرتے جائیں گے ڈی شیف میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اپنے بلینڈ کر لیا ہے اس طرح سے آپ اورنج پہلے شیئرز لگائیے وہ آئیس کے نیچے اور اوپر دونوں سائٹس پر دوبارہ سے لگانا ہے فنگر سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ فنگر سے بلینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بعد گیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے نیوی بلو کلر دوبارہ سے آئیس کے نیچے بھی لگانا ہے اور اچھے سے بلینڈ کرتے ہوئے آپ نے سکائے بلو کلر پر لگا دینا ہے اب ہم سکائے بلو کلر اوپر لگائیں گے اس طرح آئیس ہماری بہت ہی اچھی لگے گی کلیٹر شیئر سکائے بلو اوپر لگا دی ہوئے ہیں تو یہ دیکھ کہ ہماری آئیس میک اپ کلیٹر ہو گئے اس کے بعد لیشز لگا دیں لیشز پر گلو لگائیں اس کے بعد لگا دیں تو یہ ہمارا آئیس میک اپ کلیٹر ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے انر کورنر ایریہ بنا دیا ہے اور آئیس کے اندر جو کجل لگا رہے ہیں اگر آپ کو آئیس بڑی دکھانی ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وائیڈ جیل لگا دینا ہے اگر آپ کی جتنی آئیس اتنی ہی دکھانی ہے تو پھر آپ اس میں بلیک کجل بھی لگا سکتے ہیں بلو بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی لائنر لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یا آپ کی موڈل کو پسند ہو آئی اپس ہو کہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمارا آئیس میک اپ کلیٹر ہو چکا ہے آپ کی موڈل کے حساب سے کیونکہ ہم نے اس میں تین شیئر یوز کی ہیں نیوی بلو اورنچ اور اس کے بعد سکائی بلو اپس ہو کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ